میں دعوت سکن دے رہا ہوں ہمارے برادر عزیز جناب کمیل صاحب کو کہ ماشاءاللہ آپ کی اسمائل بہت بڑی پیاری ہے اور یہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ عشق حیدر ہی کی بدولت ہے جو آپ کے چہرے میں اتنی مسکرات ہے ماشاءاللہ کیونکہ انگلیش میں ایک جملہ ہے کہ اسمائل کوسٹ نتنگ بٹ مینز ای لٹ تو ماشاءاللہ تو یہ آپ کی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اس مسکرات کو ہمیشہ اللہ باقی رکھیں انشاءاللہ اور اسی طرح سے سکر حیدر میں آپ مسکراتے رہیں باوازم بلند صلوات پر اے محمد وآلہ محمد تو کمیل بھائی سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ دا کر رہے ہیں جزاک اللہ آپ آپ کو یہ بتائیں کہ آج ہم میں آپ کیا سنانے والا ہے میرے سب دوستوں نے امام حسین علیہ السلام کا فضیلت بیان کیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام یہ فیرستما آجائے امام حسین کی شان میں انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے جو چاہوں جس کو کر دو عطا جو چاہوں جس کو کر دو عطا میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا ماشاءاللہ خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمار ارز قرب بلا میں حسین ہوں مہمار ارز قرب بلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیت طلب ہے فاطمہ زہرہ قلال سے بیت طلب ہے فاطمہ زہرہ قلال سے آید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمار ارز قرب بلا میں حسین ہوں مہمار ارز قرب بلا ماشاءاللہ حسین ہوں مہمار ارز قرب بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین پہ تم کیا بتاؤں گے مجھے قانون دین کے تم کیا بتاؤں گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پھلا اسلام میرے گھر میں پھلا مہمار ارز قرب بلا مہمار ارز قرب بلا مہمار ارز قرب بلا لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا اسغر بھی رن میں کہنے لگا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض کر بھولا میں حسین ہوں مہمان عرض کر بھولا میں حسین ہوں میں حسین ہوں صلوات پر محمد محمد وعالی محمد ہم شکریہ دا کرتے ہیں کمیل کو جنہوں نے ساتھ دیا دانش بھئی ماشاءاللہ بہت امدہ اپنے کلام پر آ اور ملاب کو سلامت رکھے میں حسین ہوں ایک تعریف تھا مولا حسین کا کہ جو انہوں نے بہترین انداز میں فرمایا امام حسین علیہ السلام کا تعریف کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کون کر سکے تعریف مولا حسین کا خود جوش بلی جو ہے آپ سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا اور ساتھ میں ساتھ کہ زبان بھی انسان کی لقنت کرے گی اگر حسین کا تعریف کرنے چاہو تو کیوں کیوں کہ اگر اسلام سمجھنا ہے اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو بس کاغذ پہ یا حسین لکھ دو اسلام نظر آئے گا ماشاءاللہ بہت سلامت رکھیں تو اب میں دعوت سکھن دے رہا ہوں ہمارے برادر عزیز نعیم صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ نعیم صاحب سلام علیکم علیکم سلام یہ بتائیں کہ آج ہم نے کو کیا سکھنے والے ہیں